کے لیے بہتر ہوا ہے اور بہتر کرنے کی کوشش بھی اسے سرکار کرے گی بہت شکریہ رنجنہ پوری جانکاری کے لیے انراغ آپ کا بھی دہنے بات آگے بڑھیں گے مدی پردیش کے گری منتری نروتہ مشرہ سے کانگریس ویدھائک عجب سنگھ کشوہا کی ملاقات کے بعد سیاست تیز ہو گئی اب خود نروتہ مشرہ نے اس پر پرتیق ریا دی ہے گری منتری نے کہا کہ جب کشوہا پر کیس درج تھا اس سمیں کملنات کی سرکار تھی عروب لگانے والوں نے پندرہ مہینے سرکار رہنے کے بعد بھی اس کی جانچ کیوں نہیں کرائی اس کے بعد نروتہ مشرہ نے اشلیل سیڈی پر بھی بیان دیا انہوں نے کہا کہ جب کملنات کو پتا تھا کہ سیڈی کس نے اپلبد کرائی تو انہوں نے اس کا اس کو جاگر کیوں نہیں کیا وہی مسلمانوں کو لے کر موہن بھاگوت کے دوارہ دیئے بیان پر اویسی اور کانگریس پر انہوں نے نشانہ سادھا ہے کملنات جی کو کیا ہے جو بھی گیان دے رہے ہیں نا وہ تچوں کے ابھاؤں میں گیان دے رہے ہیں ان کی سرکار پندرہ مہینے رہی تھی نا اگر کوئی جھوٹا کیس تھا تو باپس یوں نہیں کرائیا آپ کے نیتہ پہ تھا آپ کے بیدھائک پہ تھا ایسے کر کے بشیان تر نہیں کرنا چاہیے ان کو کھل کے مدد کرنا چاہیے تھی اگر جھوٹا بھی آپ کو لگ رہا تھا تو اگر دی تھی وہ سمیدھانک پہ تھے ان کو تدکال اس کو ایسائیٹی کو دینا تھا میڈیا کے سامنے لانا تھا نیائلہ کو دینا تھا ساکھ سے چھپایا کس نے اور آپ کو اگر معلوم ہے کس نے دی تھی تو آپ نے نام ہو جاگر کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا چلو آج کر دو دیرے آئے درستہ ہے بھاگوٹ جی نے جو کہا کہ ہمارے البسنگ شک بھائیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ سچ ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو یہ کہتے تھے کہ بھارت میں رہنے میں ڈر لگتا ہے یہ وہ لوگ تھے جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا سمرسن کرتے تھے ان کو سندیز گیا ہے خطرہ باسطم میں ہوا کیا ہے کہ جو کانگریس اور او بیسی جیسے لوگ ہیں نا جو ان کو در دکھا کر بھوٹ لیتے ہیں اور راجنیتی کرتے ہیں خطرہ ان لوگوں کو ہوا ان کے بیان سے اس لیے آپ نے دگویجے سنگھ جی کا بھی دیکھا ہوگا اس لیے آپ نے او بیسی جی کا بھی دیکھا ہوگا اور اس لیے آپ نے اس طرح کی لوگوں کا دیکھا ہوگا اور پوروے کرشی منتری ایون پچھڑا ورگ کلیان آئیو کے ادھیاکش گوری شنگر بیسین ایک بار پھر سرکھیوں میں ہیں بالا گھاٹ میں پندرہ کروڑ کی لاغت سے بنے والے سو بیٹ کے آئی سی ایو وارڈ کے بھومی پوجن میں بھیڑ کے نہ آنے اور بغیر لائسنس کے بسوں اور ٹریکٹرز کے سنچالن پر انہوں نے پولس ویبھاگ اور ظلہ پریوہن ادھیکاریوں کو جم کر سنایا ادھیک ہم لاغت ہوگا نگر کے میری بیدانتو پچھے جب میں پچھکتر پچھے ٹریکٹر ڈیٹریکٹر ڈیورو کے لیسنس نہیں ہیں کچھ شیطہ ہوگا اور کین چہتر نہیں ہوگا کیا کر رہے ہیں جیو ایس پی صاحب جیدی ہم ناکسترائیل میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ویجیٹ ڈھاور کیا کر رہے ہیں چوک پہ کھڑے ہو گئے پرچی کھٹے لیے بگرم کی یہی کام ہے دنیا سب دیکھتی ہے تمہارے وردی کے کن بولتی نہیں دنیا آپ کو پہ جانتے ہیں پڑے ہو گئے 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 اور بھوپال سے بڑی قبر ہے چوناو سے پہلے کاملنات کا بڑا اعلان کانگریز کی سرکار بننے پر سیدھی بھرتی ہوگی چھے مہینے میں سرکاری رکھت پد بھرے جائیں گے یہ اعلان کیا ہے پیسے سے چیف کاملنات نے انہوں رکھائے گی کانگریز کی سرکار آنے پر چھے مہینے میں ہی سرکاری رکھت پدوں کو بھرا جائے گا یوہاں کی بھرتی کی نئی ویوستہ بنائیں گے لمبت پریقشہ پرینام تین مہینے میں گھوشت کیے جائیں گے ابھی ارتیوں کی آئیو سیما میں چھوٹ دی جائے گی کاملنات نے ٹویٹ کر یہ بڑا وعدہ چناوی وعدہ ہم اسے کہیں تو کر دیا ہے یہ بڑی خبر کاملنات نے بڑا اعلان کیا ہے کانگریز کی سرکار بننے پر سیدھی بھرتی ہوگی اور چھے مہینے میں سرکاری پدوں کو رکھت پدوں کو بھرا جائے گا یوہاں کی بھرتی کے لیے نئی ویوستہ بنائی جائے گے اور لمبت پریقشہ پرینام تین مہینے میں گھوشت کیے جائیں گے اور ساگر سے اس وقت کی بڑی خبر بی جے پی نیتا کے بھائی نے ایس آئی کو اگوا کر لیا چند رہاز پر ایس آئی کو اگوا کرنے کا عروپ لگا ہے پولیس نے پیچھا کر ایس آئی کو چھڑایا عروپی فرار ہو گیا ہے نشے کی حالت میں بتا جارہا کہ عروپی گاڑی چلا رہا تھا سائرن بجاتے ویرف ڈرائیونگ کرنے سے ایس آئی نے روکا تھا ساگر کا یہ ماملہ ہے بی جے پی نیتا کے بھائی نے ایس آئی کو اگوا کر لیا چند رہاز پتا جارہا ہے بی جے پی نیتا کا بھائی جس نے ایس آئی کو اگوا کیا تھا اور پولیس نے پیچھا کر عروپی سے ایس آئی کو چھڑایا پتا جارہا کہ نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا عروپی سائرن بجاتے ہوئے رف ڈرائیونگ کرنے سے ایس آئی نے روکا تھا سوچنا ملنے پر پولیس ٹیم نے کاروکا پیچھا لیا خبر اندور سے بڑی خبر ہے یوک نے کتے کو ایر گن سے گولی مار دی کتے پر یوک نے تین فائر کیے ایر گن سے گولی چلانے والا شخص سے گرفتار کر لیا گیا ہے ان پونہ تھانا شیطر کی یہ گھٹنا بتائی جا رہے ہیں پیپل فور اینیوال کے سدس نے اس کی شکایت کی تھی پشوک رورتہ دینیم کے تحت کیس درج کیا گیا ہے اور آپ کو اگر پھر ان دور لیے چلتے ہیں آپ کو بتا دیں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان لگاتار انویسٹو سمٹ میں چرچہ کر رہے ہیں ادیوک پتیوں سے باتچیت کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے ادیوک پتیوں کے بیچ مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان اور ون ٹو ون چرچہ بھی مکہ منتری نے الگ الگ شیطر کی ادیوک پتیوں سے کی ہے انہیں بھروسہ بھی دیا ہے کیونکہ آپ سب سے ون ٹو ون چرچہ کر رہے ہیں سر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادیوک پتیوں سے بہت زیادہ ہیں دیش کے باہر سے جو ادیوک پتی ہیں وہ بھی مدیہ پردیش پہنچے ہیں اور اپنے اپنے ادیوگوں کے لیے سمبھاونائیں بھی تلاش رہے ہیں اور کیسے مدیہ پردیش زیادہ سے زیادہ ادیوگوں کو آکرشت کرے ادیوک پتیوں کو آکرشت کرے مدیہ پردیش میں ادیوگ لگانے کے لیے اس پر لگاتار سی ایم کی چرچہ جاری ہے ون ٹو ون چرچہ کا دور چل رہا ہے ون ٹو ون چرچہ کر رہے ہیں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان اور ادیوک پتی بھی ہیں سرکار بھی ہیں اور خود مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بہت ادیوک ہیں نہیں نہیں آرہے لگاتار چرچائیں چل رہی ہیں کیسے الگ الگ شیطروں میں مدیہ پردیش میں ادیوگ لگا جا سکتے ہیں اور ادیوک پتیوں کے لیے یہاں ادیوگ لگانے میں کوئی دکت نہ ہو اس کا بھی بھروسہ وہ لگاتار دلارہ ہیں کہ بھئی چوبیس گھنٹے میں زمین اپ لبد کرائی جائے گی ادیوک پتیوں کے لیے کیونکہ زمین ہی نہیں بلکہ ہر ہفتے سوموار کو ادیوک پتیوں سے وہ چرچہ بھی کریں گے ملاقات بھی کریں گے یعنی کی وقت وقت پر جو دکتیں ادیوک پتیوں کی ہوں گی یا کوئی سوال ہوں گے ان کا بھی نراکرن ہر سوموار مکہ منتری کرتے رہیں گے تو انویسٹر سمیٹ دوسرا اور آخری دن ہے ان دور میں تصویریں لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں دو تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر پہلی سیدھی تصویر ادیوک پتیوں کے بیچ سیم شیوراج تو دوسری تصویر ادیوک پتیوں سے لگاتار چرچہ کا دور بھی چلا ون ٹو ون چرچہ ہوئی ادیوک کے لحاظ سے ہر ادیوک کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے کیا ویوستان ہونی چاہیے کیا ان کے لیے آشکتہ ہونی چاہیے ریایتیں بھی کئی اس طر پر سرکار ان ادیوگوں کے لیے اپلبد کرائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر ادیوگ لگ سکیں اور زیادہ سے زیادہ روزگار کا سرجن ہو سکے مدھے پردیش کی ارتھے ویوستہ اور گتی پکڑے تو بیہد مہتپون ہونے جا رہا ہے یہ انویسٹر سمیٹ آخری دن ہے اور آخری دن ایم ایویو کا سائن کرنے کا دن بھی ہے اور کیونکہ ایم ایویو ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو دیوگ جگہ تھے اسے ہٹ کر بھی بعد میں بھی یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے آ سکتا ہے اگر اسے لگتا ہے کہ ادیوگ لگانے کے لیے مدھے پردیش بہتر ڈیسٹینیشن ہو سکتا ہے تو ہر ممکن کوشش ہے سرکار کی کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ ادیوگ آئیں اور ادیوگوں کے لیے کسی بھی ترکی پریشانی نہ ہو بھاگے کا سوریو دے ہوا ہے ایسا بات آورن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا یہاں پائر سیلر میٹ میں جاتا تو کئی دیسوں کے لوگ آپس میں بھی بات کر رہے ہیں مدھے پردیش کے انویسٹرن بھی ان سے بات کر رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ادیوگ سمو ہے ان کو اپنی چیز دنیا کو دکھانے کا اور پہنچنے کا موقع مل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا جیسے یہاں سمٹ گئی ہو اکٹی ہو گئی ہو سب پرسند ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مدھپدیش میں ایک نیا پرارم ہوا ہے الگ الگ دیسوں کے ساتھ الگ الگ سنگتروں کے ساتھ ایمویوج ہو رہے ہیں لوگوں کی بی ٹو بی مٹنگ ہو رہی ہے جی ٹو بی مٹنگ جی ٹو جی مٹنگ ہو رہی ہے تو ایک عدبت بات آورن یہاں ہے جس نے ہمیں اتصاہ سے اور بسوات سے بھر دیا دھان منتری جی نے کہا ہے سمرت مدھپدیش سامرت مدھپدیش اس طور پر جو بات آورن ہے وہ ایم پی آجب ہے گجب ہے اور ایم پی سجگ بھی ہے اور ایم پی کی سجگتہ کے قارن اب سب مدھپدیش آ رہے ہیں اس سے پورا بات آورن بن جا ہے مدھپدیش کو دنیا نے دیکھ لیا ہے اب آپ دیکھیں چوراسی سے زیادہ دیش یہاں آئے ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے بہت لاپ ہوگا ہم تیجی سے آگے بڑھے ہیں مدھپدیش کے چہرے پر جب مسکورت آتی ہے میرا چہرہ مسکورت جاتا ہے جب مدھپدیش میں نبیت آتا ہے تو لگاتار مکہ منتری ادیوگ پتیوں کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں انہیں سمبودت بھی کیا کہ بھئی مدیہ پردیش کیا کیا کرے گا نئے ادیوگوں کے لیے جو بھی ادیوگ لگانا چاہتا ہے الگ الگ جس بھی شیطر سے تو اس کے لیے کیا جو بھی آوشکتائیں ہوں گی انہیں کتنے سمیں میں ایک ٹائم فریم میں کیسے سودھائیں اور آوشکتائیں جو بھی ہیں اپلبد کرائی جائیں گی زمین سے لے کر باقی دوسرے شیطروں سے جلد ہی انہیں اینوسی بھیوپلبد کرائی جائے گی سنگل ونڈو امہ دیوگ پتیوں کو کوئی ادیوگ لگانے کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا بلکہ پریشان ہی نہیں ہونا پڑے گا سرکار ان کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی اور ہر سوموار سی ایم ادیوگ پتیوں سے چرچہ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس سبولیٹن میں بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگا تھا موسیقی